کیا کرنا ہے بچے اسے ایسا ہو لیٹ شادی کرو ایک ہی تو بچہ کرنا ہے اللہ ایک بچہ ایک ایسا ہی نا بس ختم وہ ایک بھی نہیں کرتے بہت سے میری فرنگز ہیں جو شادی میں ہی کہتے ہیں ہم نے کرنا ہی نہیں ہے بچہ ہی نہیں کرنا یا اللہ یہ اس حد تک انسان جا رہا ہے وہ کہتے ہیں ایک ہی لائف ہے اس کو انجائے کرو بچہ پیدا کرنے کی کیا زورت ہے اسلام کہتا ہے کیونکہ ایک ہی لائف ہے شورت ون چانس ون بک اف اللہ ون لائف اس لیے جٹ کے اپنے لیے نسل باقیات و صالحات بناو دونوں دلیل ایک ہی دیتے ہیں کیوں کہتے ہیں کسی نے حسن بسری نے امام زین العابدین علیہ السلام سے شکایت کی شکایت کر کے کہا یا امام زین العابدین بے سشی الولد یہ بچے کیا مشکل ہے ان کو پالنا اس سے اچھا ڈوگیز رکھو کتنے اچھے ہیں دیکھیں ایسا ہی واقعی یہ ہو رہا ہے بے سشی الولد یہ بچے بڑے ہی حسل ہیں ہمارے لیے مر جائیں تو غم زندہ رہیں تو اتنی پریشانیاں اس سے اچھا ہے کہ کم ہی ہو زیادہ نہ ہو ہمارے پاس تو میرے آقا میرے مولا کا جواب سنے کتنا پیارا درود اور سلام امام زین العابدین پر کہ آپ نے جواب دیا نعم الشی الولد انعاشا فدعاءن حاضر وانماتا فشفیعن سابق کیا بہترین تحفہ اور گفت ہے یہ بچے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو دعا ہیں دعا ان کا سانس لینا آپ کو عجر و سواب دیتا ہے اور اگر مر جاتے ہیں تو آپ سے پہلے ہی آپ کا ایک بہترین سپورٹر ہلپر آپ کا جنت میں انتظار کر رہا ہوتا ہے اور کیا چاہیے بچہ بیمار ہوا آپ کو عجر ملتا ہے سواب ملتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ لہٰذا اسلام کتنا خوبصورت انداز سے دیتا ہے دیکھتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ انشاءاللہ ہم پنجتنی ہیں تو کم از کم ہمارے بچے کتنے ہونے چاہیے پانچ انشاءاللہ برمحمد و آل محمد صلوات ایک حدیث میں نے آپ کو بتائی اور کم از کم پانچ لوگوں کو جا کر بتائیں کہ یہ جو ایک تکلیف ہے یہ جو ایک درد ہے یہ جو ایک آزمائش ہے اس کے بدلے میں پروردگار عالم آپ کو عجر دیتا ہے سواب دیتا ہے دوسری حدیث یہ ہے کہ اگر عورت مر جاتی ہے تو اس کی موت کیا ہے من ماتت فی حیدہ ماتت شہیدہ پروردگار عالم اس کو شہیدہ کا درجہ دیتا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں دے رہے پھر کہا اگر وہ غسل جب کرتی ہے پاک ہوتی ہے تو کیا عجر ہے جیسے یہ غسل کیا پاک ہوئی فوراں پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بھی پاک کر دیتا ہے اور ایک فرشتہ باقاعدہ کہتا ہے کہ اب تو تو پاک ہو گئی اگلے غسل تک اپنے آپ کو پاک و تیب و تاہر رکھنا اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے یہ پاکی سے پاکی پاکی سے پاکی کا ایک خوبصورت سا سلسلہ ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے اور پھر حدیث میں ہے کہ ہر غسل میں ہر قطرے کے بدلے میں جنت میں ایک سپرنگ آپ کو ملتا ہے جب قطرہ آپ پانی کا اپنے وجود کے اوپر لیتے ہیں قربطن اللہ آپ کو گویا ایک سپرنگ ایک چشمہ جنت میں مل رہا ہے اور ہر بال کے بدلے میں پروردگار عالم ایک محل ایک آلس جنت میں آپ کو انعیت کرتا ہے یہ سب کہنے کا مقصد کیا ہے حدف کیا ہے مقصد اور حدف یہ ہے کہ درحقیقت کیونکہ یہ ایک تکلیف ہے درد ہے امتحان ہے آزمائش ہے اس لیے اس کے بدلے میں آپ کو عجر مل رہا ہے سواب مل رہا ہے آپ کا موڈ بدل رہا ہے باقاعدہ حدیث میں مردوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی خواتین کا خیال رکھو اگر تم مرد ہو اگر تم ماں نہیں بنتے اگر تمہیں پیڈیٹس نہیں آتے اگر تیرے اوپر یہ آزمائش نہیں آتی تیرا موڈ سٹیبل رہتا ہے تو اپنی مردانگی دکھاتے ہوئے عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرو یہ حدیث میں کل میں حدیث حولہ پڑھوں گی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ مردوں کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہے جو پروردگار عالم نے انہیں دیئے ہیں بہت زیادہ ہے کہ اگر وہ جسمانی لحاظ سے قوی ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے بوجھ زیادہ ہے ان بچاروں کے اوپر اسی طریقے سے اگر ہمارے اوپر یہ تبدیلی آ رہی ہے تو پروردگار عالم ہم سے سوال بھی بہت زیادہ نہیں کر رہا اور آسان لے رہا ہے صلو علی محمد وعالی محمد اللہ مصر اللہ ہم انشاءاللہ آج توصل کریں گے ایک ایسے یور سے جنہوں نے موت کو عسل اور ہنی سے تشریح دی جو یتیم ہیں لیکن اس توصل سے پہلے میں ایک واقعہ ضرور بیان کرنا چاہوں گی جس واقعہ کے ذریعہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے خوشنصیب ہیں جو اس درسگاہ اہل بید علیہ السلام سے تمسک کرتے ہیں واقعہ جنگ خیبر کے بعد کا ہے جنگ خیبر کے بعد نبی تشریف فرما ہے مولا علی تشریف فرما ہے کچھ اصحاب بیٹھے میں ایک یہودی خاتون آتی ہے وہ یہودی خاتون آ کر گوشت لاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے سنائے آپ کو گوسفن کا گوشت پسند دے میں آپ کے لئے روست بنا کے لائی ہوں رسول اللہ سامنے رکھتے اور ایک صحابی جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا براع براع فوراں سے ایک بائٹ لے لیتا ہے تو امام علی اس سے کہتے تم نے پہلے کیوں لیا نبی بیٹھے ہوئے تھے نبی کا احترام کرتے بات میں لیتے تو وہ ہنس پڑا اور اس نے کہا ما اب خلقا برسول اللہ یا امیر المؤمنین نبی کے بارے میں آپ بہت زیادہ سنسٹیو ہیں اتنے سنسٹیو کیوں ہیں کیا ہوا اگر میں نے لے لیا تو اور روٹی لینے میں گئے ہوتے ہیں لوگ اتنے میں روٹی بھی آ جاتی ہے اور نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ گوشت بولنے لگ جاتا ہے اس میں نتق آ جاتی ہے گوشت بولتا ہے کہ یا رسول خدا آپ مجھے تناول نہ فرمائیں نہ کھائیں کیوں کیونکہ میں زہریلی ہوں نبی چھوڑ دیتے اور اس عورت سے پوچھتے آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ جواب دیتی ہے کہ ابھی جنگ خیبر ہوئی ہے جنگ خیبر میں آپ نے اور آپ کے اخ نے بھائی نے میرے باپ کو بھی مارا میرے بھائی کو بھی مارا میرے بیٹوں کو بھی مارا میرے چچا کو بھی مارا میرے خاندان کو مارا میں بتلا لینا چاہتی تھی اور پھر آپ کہتے ہیں ابھی فتح مکہ ہونے والی ہے تو فتح مکہ اگر آپ سچ کے رہیں گوٹائیڈنگ دے رہیں تو آپ کو زندہ رہنا چاہیے اگر آپ سچ مجھ کے نبی ہیں تو زندہ رہیں گے اگر آپ جھوٹ موٹ کے ہیں تو آپ نے میرے اولاد اور گھر والوں کو کیوں مارا تو میں ریونج لے رہی ہوں اس لیے میں نے آپ کے سامنے زہریلہ ترین کھانا رکھا بلاؤ مقداد کو بلاؤ عمار کو بلاؤ ابو ذر کو بلاؤ سارے اور دس اور اچھے صحابے آگے اب نبی فرماتے سب مل کر کہو بسم اللہ الشافی بسم اللہ الكافی بسم اللہ المتعافی سب مل کر یہ دعا پڑھتے ہوئے کھاؤ اور سب کھاتے ہیں جی بر کر اور کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا ایک دن گزر جاتا ہے سب صحیح و سالم وہ یہودی خاتون اسلام لے کر آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ و اشہد ان علی و لی اللہ صلوات وہ خاتون مسلمان ہوئی لیکن تمام اصحاب زندہ رہے ہیں لیکن برہ جو ہے جس نے شروع میں کھایا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے تو کیونکہ جنگ کے بعد آیا تھا اس لیے وہ شہید ہیں لوگ جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں ہم نے برہ کو غسل دے دیا ہے کفن دے دیا ہے نبی فرماتے ہیں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا کیوں؟ کیونکہ برہ نے گستاخی کی ہے میرے وسی سے میرے بھائی سے تو اصحاب حیران ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اب کیا ہوگا فوراں مولا امیر المومنین کے پاس جاتے ہیں مولا تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے برہ اس لحک اللہ قج کنت صوواما و قواما اے برہ خدا تیری اصلاح فرمائے تیری گناہوں کو ماف کر دیں تو دن کو روزہ رکھا کرتا تھا اور راتوں کو نماز پڑھا کرتا تھا خیر کی گواہی شہادت وٹنس مولا علی نے دے دی اب لوگ خوش ہو گئے لوگوں نے خوشی خوشی جا کر کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ مولا علی خوش ہے ناراض نہیں ہے اس نے تو برہ نے تو مزاق کیا تھا اب واپس آجائے نبی فرماتے ہیں اس نے مزاق کیا تھا تب ہی تو ورنہ اس کے سارے اعمال حپت ہو جاتے تباہ ہو جاتے ختم ہو جاتے جس طرح سے اس نے گستاقی کی تھی کہا تھا تو کتنا بخیل ہے نبی کے بارے میں تو بڑا کنجوس ہے علی ما اب خلق لرسول اللہ اب نبی کہتے ہیں میری نماز کی ضرورت نہیں ہے علی ہے لیکن اسرار پر آ جاتے ہیں نماز پڑھانے نماز پڑھاتے ہیں نماز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جاتے ہیں برہ کے گھر کس لیے جاتے ہیں تاکہ شہید کے گھر جایا جاتا ہے نا تسلیت عرض کرنے کے لیے لیکن نبی نے تسلیت کی جگہ کہا اے برہ کے خانوادے گھر والوں میں تمہیں تسلیت نہیں کہوں گا میں تبریق و تہنیت پیش کرنے آ رہا ہوں کیوں کیونکہ برہ کے لیے علی مرتضانے دعا کی ہے موسیقی یا آرین یا آرین یا آرین یا آرین احسن تم بارک اللہ برہ اتنا خوش نصیب ہے یہ نبی نے بشارت دی نبی نے یقین کے ساتھ کہا کہ برہ اتنا خوش نصیب ہے کہ ابھی جنت کے جس مقام پہ بھی جانا چاہے جا سکتا ہے وہ پرواز کر رہا ہے وہ آعلا علیین میں ہے کیونکہ علی نے اس کے لیے دعا کی پھر نبی نے عوام کی طرف دیکھا صحاب کی طرف دیکھا سب لوگوں سے بات کر کے کہا یا ایوہ الناس تعرضو لے دعای علی لکم اے لوگوں کچھ ایسا کرو اعمال کچھ ایسے بناو کہ علی مرتضا تمہارے لیے دعا کریں کیا کریں ہم لوگ انشاءاللہ آپ یہاں سے جائیں گے مجھے پتہ اتنی دور دور سے آپ لوگ تشریف لاتے ہیں کوئی آپ کی جگہ لے لیتا ہے کوئی پارکنگ میں تھوڑی سی آگے پیچھے غلطی کر لیتا ہے آپ کہیں یہ محب علی ہے نا کوئی بات نہیں میں اس کو کچھ نہیں کہوں گی یہ علی کا عاشق ہے نا میں اس کو جگہ دے دیتی ہوں پارکنگ کی اس نے میری جھوتے کو یوں کر دیا کوئی بات نہیں اگر محب علی کے لیے آپ نے ایک الگ حساب کتاب اپنی سوچ اپنے عقیدے اپنی نیت میں کھول دیا کچھ بھی ہو جائے کہ کیونکہ یہ عاشق علی ہے اس کا حساب کتاب الگ ہے گھر میں بھی جب آپ کام کریں تو کیا کریں بچے تنگ تو کرتے ہیں گھر کو تھوڑا سا اور زیادہ انٹائیڈی کرتے ہیں وہاں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کہیں کیونکہ میرا بچہ عاشق علی ہے میں صفائی کر رہی ہوں اس کے خدمت کر رہی ہوں مولا آپ میرے لیے دعا کریں جب کچھ شاپنگ کریں تو یہ نہیں کہیں میں اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید رہی ہوں میں اپنے ہزبن کے لیے خود خرید رہی ہوں بلکہ آپ کہیں میں عاشق علی کے لیے شاپنگ کر رہی ہوں یا علی مرتضی آپ میرے لیے دعا کریں یعنی زندگی کی جو عام روٹین ہے اس میں آپ کچھ ایسا اتنا پوزیٹیو رہیں اتنے اچھے اچھے کام کریں جلدی جلدی لوگوں کو ماف کریں ہر چیز ایزی پیزی لے لیں عشق علی میں حب علی میں اور ہر روز کہیں مولا آپ میرے لیے دعا کریں آپ میرے لیے دعا کریں اب ایک اور راستہ جو یقینی راستہ ہے جس کے ذریعے ہمیں مولا علی کی دعا مل سکتی ہے وہ عمل بتاؤں وہ کون سا عمل ہے یقین ہو جائے کہ مولا علی ہمارے لیے دعا کریں گے اور مولا علی اگر دعا کر لے تو بات بن جاتی ہے یونکہ دنیا علی قبض روح کے بات علی عالم قبر میں علی محشر میں علی یہاں مشکل کشا وہاں مشکل کشا یہاں نور وہاں نور ہر جگہ مولا علی سے ہمارا واسطہ پڑے گا ہر جگہ علی 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 تو اگر آپ ایک یہ عمل انجام دیں گے تو یقینن یقینن آپ کو دعایے امیر المؤمنین مل سکتی ہے وہ عمل کیا ہے وہ عمل ایک حدیث کے ذریعہ آپ کو بتاتی ہے وہ حدیث جو صحیح السند حدیث ہے جس سے کامل اس زیارات نے نقل کیا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ ان الحسین یرا من یبکی ہو ویسعل اباہو وامہو واخاہو ورسول اللہ ایستغفر لہ جب آپ مجلس میں آتے ہیں جیسے ہی آپ ارادہ کرتے ہیں جیسے ہی آپ سوچتے ہیں میں یہ لباس پہن کر عشق حسین میں جاؤں گی فرزند علی کے غم میں غمگین ہوں گی اسی وقت سے حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان الحسین یرا یرا یعنی رؤیت دیکھ رہے ہیں ان الحسین یرا من یبکی اور اگر آپ رونے لگ جائے تو قربت اور زیادہ رونا نہ بھی آئے صرف سر جھکا دیں تو اس سر پر بھی حسین درود اور سلام بھیجتے ہیں نہ صرف حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں بلکہ جب آپ کو دیکھ لیا تو ایک کام کرتے ہیں مولا حسین ہم کیا کرتے ہیں فوراں کہتے ہیں کہ اے میرے بابا اے امیر المؤمنین میرے اس عزادار کے لیے آپ دعا کریں کہ اس کے سارے گناہ ماف ہو جائیں میری جان قربان خدا کا شکر ہے یہ حدیث ہم تک پہنچ گئی ہمارا رشتہ اور پیارہ اپنے آقا کے ساتھ اپنی ماں سے بھی کہتے ہیں حسین اے میری ماں اے فاطمہ دیکھو نا میرا عزادار آ گیا دیکھو نا میرے عزادار کے لیے دعا کریں میرے عزادار کے اوپر جو آلود کی جو مشکلے اس کو دور کریں امام حسن سے بھی کہتے ہیں آج ہم نے امام حسن کے یتیم پر گریہ کرنا ہے اب دیکھئے امام حسن کتنی آپ کے لیے خود بھی دعا کر رہے مولا علی سے بھی کہہ رہے ہیں دعا کریں اور جس کے پاس دعا یہ علوی ہو اور وہ اس دنیا سے چلا جائے تو سارے جنت کے دروازے یک دم اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں ہر طرف سے مرحبا 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 کہا جاتا ہے اے عزاداروں بہت سی مائیں تھی کربو بلا میں کل ایک ماں کا ذکر ہم نے کیا جناب ام رباب آج ام فروا ام لیلا اور ام البنین جو بقی میں بیٹھی ہیں جو ہر روز بقی میں جا کر اپنی انگلی سے چار قبروں کے نشان بنا کر کہتی ہیں کہ آج کے بعد مجھے چار بیٹوں کی ماں ام البنین نہ کہو لا تدعونی ام البنین اب میرے بیٹے زندہ نہ رہے دوسری ماں کون ہے ام رباب ابو حمزہ سمالی کہتا ہے میں واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد سے ملنے گیا ایک سوال پوچھنے گیا تھا تو سہن میں میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو چادر میں ہے لیکن دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے میں حیران ہو گیا اتنی سخت گرمی میں یہ دھوپ میں کیوں بیٹھی ہے میں اندر گیا سوال کیے واپس آیا تو کیا دیکھا خاتون نے جگہ بدل لی وہاں بیٹھی جہاں ابھی بھی دھوپ باقی ہے میں نے امام سے کہا یہاں امام یہ آپ کی کوئی کنیز ہے اسے کوئی سزا تو نہیں ملی یہ کیوں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ سننا تھا امام رونے لگے رو کر کہا اے ابو حمزہ سمالی یہ میری ماں یہ علی اسغر کی ماں یہ سکینہ کی ماں رباب ہے جب سے کربو بلا سے آئی ہے ایک ہی مرسیہ پڑھتی ہے کہ میرا مرسیہ پڑھتی تھی کبھی قاسم کا مرسیہ اے ازاداروں آج یتیم کے لیے جی بھر کے رونا ہے آج ہم کہیں گے یا حسن مجھتبہ آپ کو آپ کے یتیموں کا واسطہ ہم پر رحم فرما فلسطین کے یتیموں پر رحم فرما ہماری مجلس میں تشریف لے آئیں اے ازاداروں امام حسن کون ہے امام حسن جناب زہرہ کی اولاد میں سب سے زیادہ ماں کا نام لے کر رونے والوں میں ہیں سب رو رہے ہوتے تو امام حسن فریاد بلند کرتے تھے کیوں کیونکہ امام حسن نے وہ منظر دیکھا جو باقی اولاد نے نہیں دیکھا مسجد سے جب واپس آ رہے تھے نا تو جناب زہرہ اور امام حسن امام حسن نے اپنی ماں کے ہاتھ کو تھاما ہوا خوشی خوشی سند فدق کو لے کر آ رہے تھے یہی سوچ رہے تھے جا کے بابا سے کہوں گا میں سب سے بڑا بیٹا فاتحانہ آ رہا ہوں اتنے میں ظالم دے ہاتھ اٹھایا ایسا وہ ہاتھ بلند ہوا کہ جناب زہرہ زمین پر گر گئی اے ازادارو اس لیے حسن ہمیشہ کہتے تھے جو میں نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا آئیے کرب و بلا میں دیکھئے حسن کا لال شہزادہ یتیم جب مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں کیا کر رہے ہیں دست و پاہ حسین کو بوسا چوم رہے ہیں مجھے مجھے اجازت دے دے مجھے اجازت دے دے اتنا چومہ اتنا چومہ اور تعویز لے کر آئے کہ حسین مجبور ہو گئے اب خود تیار کر رہے ہیں کیسے تیار کیا سر پر عمامہ باندھا دو سروں کو سینے پر لٹکایا اور جب گھوڑے پر سوار کیا تو کیا دیکھا اتنا حسین مجاہد ہے بنی حاشم میں سب حسین ہیں ایک سے ایک لیکن حسن کا بیٹا سب سے زیادہ حسین دشمن کے لیے بھی چاند کا ٹکڑا کیا دیکھا امام نے امام نے دیکھا اتنا نوجوان ہیں کہ نہ ذراہ ہے نہ سر پہ کوئی محافظ ہے چھوٹی سی تلوار ہے تو رحم آ گیا میرے آقا کو جا کر گرے بان چاک کیا پھار دیا کہا اے قاسم اس چاک شدے گرے بان کے ساتھ جاؤ تاکہ لشکر آدھا سمجھ جائے کہ تُو یتیم ہے شاید تجھ پر رحم آ جائے اے ازادارو کربلا میں صرف ایک یتیم حسن نہ تھے ایک اور یتیم بھی تھے جن کا نام عبداللہ تھا ہائے میرے حسین اے غریب امام کتنے غم رولا رولا کہ میرے حسین کو شہید کیا میرا حسین صرف تشنا نہیں تھا میرا مظلوم حسین صرف بھوکے نہیں تھے میرے مظلوم حسین ان کو عصرِ آشور کے قریب شہادت سے پہلے خیموں کی حفاظت کی بھی فکر تھی اس لیے جب سجدہ آخر میں تھے روایت میں لکھا ہے عبداللہ کے ہاتھ کو زینب کے ہاتھ میں تھما کر کہا یہ حسن کا بیٹا ہے یہ غیرت والا ہے اس کا ہاتھ بہن نہ چھوڑنا لیکن جب حسین نے کہا رزن بے رضائی وہ تسلیم اللہ عمرہ زینب نے سر اپنے ہاتھوں پر ہا سر کو پیٹنا شروع کیا عبداللہ دوڑتے ہوئے حسین کی طرف ظالم نے تلوار اٹھایا حسین کو مارنے کے لیے عبداللہ نے اپنے ہاتھ سے بچانا چھوڑا